جائدات کو قرطی کر دی گئی ان کے مدرسے کو زمین میں دفن کر دیا گیا ان کو زہر دے دیا گیا برس کے مریض ہو گئے وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا لیکن اس مرد مومن کا ایک خدم جہاں تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹا یہ علماء کی تاریخ ہے انہوں نے پھر آزاد کرانے کے لیے وہ بڑھے آدمی تھے انہوں نے اپنے دو شاگرد اور ایک خاندان کے فرد کو سید احمد شہید جن کو کہا جاتا ہے یہ رائے بریلی کے مولانا علیمیہ صاحب کے آبا وجدات کے اندر ہیں اور شاہ اسماعیل شہید جو ان کے خاندان کے ایک فرد تھے ان دونوں کو تیار کیا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر روح کو پھوکے سارے ملک کے انہوں نے دورے کیے شاہ عبدالعز صاحب مہدیسے دیلویس سن چوویس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اٹھالہ سن چووویس میں چنانچہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے یہاں سے سفر کیا آزاد قبائل کا اس کو میدان جنگ بنایا اور پھر اس کے بعد انگریز سے لڑائی لڑی انگریز کے بعد ان کی لڑائی بالا کوٹ کے میدان میں پنجاب کے اندر ان سکھوں سے تھی رنجیت سنگھ جن کا معاہدہ تھا انگریز کے ساتھ بڑا مضبوط ان سے لڑائی شروع ہو گئی اور وہاں یہ دونوں کے دونوں بالا کوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے وہ تحیق ناکام ہو گئی ان کی شہادت کے بعد لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے وہیں اپنا ٹیرہ ڈال لیا اور وہی صوبہ سرحت کو انگریز کی مخالفت کے اندر میدان جنگ بناتے رہے جو لوگ یہاں آئے انہوں نے اسی روح کو یہاں پھوکنا شروع کیا چند سالوں کے بعد اکتیس میں یہ ہوا اور اٹھارہ سو ستاون کے اندر ڈلی، سنبھل، مراد آباد، دیومن اس تمام علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے اٹھارہ سو ستاون کا جس کو غدر کہا جاتا ہے وہ غدر نہیں انگریز کی مخالفت کے اندر وہاں نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے شروع کر دیا لوگ کہتے ہیں روشن مستقبل کتاب ہے روح روشن مستقبل دوسری کتاب ہے ان کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف اسی ڈلی کے اندر تئیس ہزار مسلمانوں کو پانسی کے تختے کے اوپر چڑھایا گیا ہے لوگ اس چیز کو جاتے نہیں ہیں لاوکلے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا یہ تاریخ ہے ہندوستان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جن کا سلسلہ دہ علوم دیوبند سے ہے وہی لوگ ملک کو آزادی کے اندر حصہ لینے والے نہیں بہت لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں جن کے دل کے اندر یہ قید تھی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا لیکن سب سے پہلی آواز جو آزادی کے لیے اٹھی ہے وہ اسی ڈلی سے ایک آدم دین شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزن حضر شاہ عبدالعزی صاحب محدث دہلوی کے آزاد ہے اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سلطان ٹیپو وہاں شہید ہو گئے یا دوسری جگہوں کے اوپر کوئی راجہ یا رانی ملک کی آزادی کے لیے کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ راجہ تھے یہ نواب تھے ان کو اپنی حکومت چاہتی ہوئی لگ رہی تھی اس لیے انہوں نے جہاد آزادی کا کے لیے اندوستان کے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن یہ علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ تو دو پیسے کی بھی کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں کیا ہے وہ غلامی پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سنبھل کے اندر مرعد آباد کے اندر مرعد آباد کے اندر قبرستان ہے جو قبرستان مشہور ہے آج تک اور وہاں ایک نواب تھے نواب مجیو خان نواب مجیو خان کو انگریز نے پکلا وہ انگریز سے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے لیکن پکڑ میں آگے تو ان کو کس طرح مانا آئے کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپ کے اندر ان کو باندھ کر کے اور انگریز نے گھوڑے کو دھوڑایا ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالیا اور وہ ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آپ کی بھٹی کے اندر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر کے بس ہم کر دیا یہ ملک کی تاریخ ہے سنبھل کے اندر دیوبن کے قرب وجوار میں جو دیہات ہیں پھلاس اور پھلاسی وغیرہ ان سب دیہاتوں کے اندر آگ لگا دی گئی میرٹ کے اندر ایک سو باون لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے جن کے اندر اکثریت علماء کی ہے آپ اس تاریخ کو پڑھئے اور دیکھئے علماء کا ایک کردار ہے کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نہیں حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں یہ لوگ تو بوریا نشین تھے مسجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھا دیتے لیکن ان کے دل کے اندر یہ آگ تھی کہ ہمارے ملک کو غلام بنا لیا گیا ہم اس ملک کے غلامی کو ختم کرائیں گے یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگ جہاد کر سکتے تھے اس دلی کے اندر تیتیس ہزار تو پورے ملک کے اندر اور اس حصے کے اندر خاص طریقے پر جو دلی کے غریب تھا کتنے ہزاروں لاکھ شہید ہوئے لوگ کہاں سے آئیں گے جب ہاں معافی کا اعلان ہوا حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پھانس ہی دے دی جائے گی اگر خدا کے قدرت حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں وہ جیل میں نہیں جا سکے حضرت گنگوی جیل میں سے لیکن وہ چھوٹ گئے جیل سے جب چھوٹے تو مل کر بیٹھے اب کیا کریں سوال یہ ہے کہ وہ افراد مجاہد پیدا کیسے کریں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر ملک کی آزادی چلیے اور قربانی نے ٹھیک نو سال کے بعد اٹھالہ سو ستہون کے بعد اٹھالہ سو چھیا سٹھ میں دارال علوم کی بنیاد جالی گئی حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارال علوم ایک پڑھنے پڑھانے کا مرکات ہے نہیں میں جانتا ہوں استاد محترم نے بتایا ہے مجھے اس لیے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری بنائی گئے یہ مسلمان اور علماء کا کردار ہے اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ علین جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دارال علوم کے سب سے پہلے تعلیم علم ہیں آگے بڑھیں وہ دارال علوم سے فارغ ہوئے پڑھایا اور صدر مدرس بنے دارال علوم کے سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں جا کر کے جہاد آزادی کے لیے ذہن سادی کے لیے ایک انجومن قائم تھی جس کا نام سمرت تربیت تھا اس کے اندر کام ہوتا رہا پھر حضرت گنگوئی حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ کو جو وراست میں آزادی ملک کا جذوہ ملا تھا حضرت حاجی امتاد اللہ صاحب جو ان کے شہش تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ان کے تربیت دینے والے تھے حضرت نانوطوی رحمت جو ان کے استاذ تھے انہوں نے آگے پڑھ کر کے پھر جہاد آزادی کے اندر کام کیا اور کتنا کام کیا یہاں تک کہ وہ جہاد آزادی کے لیے کام کرتے کرتے یہاں سے سعودی عرب ان زمانے کے اندر ٹرکی حکومت تھی وہاں وہاں گئے تاکہ سلطان ٹرکی سے انداد لے کر کے میں وہی سے افغانستان اور آزاد قبائل میں پہنچ جاؤں دیکھیں وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیج نہیں سکتے اس لئے کہ راستوں کے اوپر ہی رئیس کا قبضہ ہے اور نقیجہ یہ ہوا کہ وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنے چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ مالٹا ان کو بھیج دیا گیا ایک ساتھی ان کے غازی پور کے رہنے والے تھے ان کے شاگر تھے حکیم نصرت حسین صاحب دارلوم کے فاضل تھے حکیم نصرت حسین صاحب کا وہی انتقال ہو گیا جب وہ بیمار ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ یہ مرد لا عراج ہے تو انگریز نے ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں اپنے وطن تو ہم آپ کو چھوڑ دیں کہا نہیں میں آیا ہوں یہی ملوم آپ نے وطن کے خاطر اور وہی مر گئے یہ مسلمان کا کردار ہے اپنے ملک کے لئے یہی صورتحال باقی رہی یہاں تک کہ ہندوستان آئے ہندوستان جب آزادی ہوئی تین سال سات مہینے کے بعد جب یہاں آئے تو جہاد ابھی گودی پر نہیں لگا تھا فاصلے پر تھا تھوڑا سا یہاں سے انگریز نے نواب بہاولپور کے جو سگریٹری تھے ان کو ان کے تعلقات تھے ان حضرات سے بھی ان کو بھیجا پہلے انگریز گیا اور انگریز نے جا کر ان سے کہا کہ آپ اترائیں نا رحیم بخش ان کا نام تھا وہ آئیں گے وہ ملیں گے آپ اس کے بعد یہاں سے نیچے اتریں گے فرد نے کہا ٹھیک ہے رحیم بخش صاحب گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ مولانا آپ صدر مدرس تھے آپ جیسا عالم دین ہندوستان میں نہیں تھا آپ نے انگریز کی مخالفت کی انگریز کا تو کچھ بھی نہیں بجھے بگڑا حکومت آج بھی ہے اس کی لیکن جس مسرط پر بیٹھ کر آپ سبق دیتے تھے وہ سونی ہو گئی تو حضرت اب آپ بوڑے ہو گئے ہیں اب آپ نہ جائیں کہیں اور سیاسی تحریک میں حصہ نہ لیں اور بیٹھ کر کے آپ سبق پر آئیں حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بات کر چکے ہیں تو میری بات ختم ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے اس پر زندہ رہنا تو دور کی بات ہے میں اس پر مرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں اور میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ میں یہاں آ کر کے اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں اگر میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو میں ایک کھاٹ کے اوپر پلنگ پر بیٹھ جاؤں گا اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر گاؤں درگاؤں لے کر سنیں اور میں اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے یہ آگ تھی ان لوگوں کے دل کے اندر وہ آئے اور جس وقت اترے ہیں وہاں اتنا بڑا مجموع تھا گاندھی جی اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کو سواگت کے لئے گئے تھے وہاں وہ اترے اور وہیں بیٹھ کر کے آپ خلافت تحریک کے اندر شریک ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ آئے اور یہاں رہے مگر زندگی زیادہ دن نہیں رہ سکی مالٹا کی سرنی نے اور ان کا بڑھاپا تھا اس نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ وہ زیادہ دن تک پھر زندہ نہیں رہ سکی لیکن جو پہلہ جلسہ وہ جمعیت علماء جیسے جیسے یہ اتراملی کے شیخ الہند آنے والے ہیں ان کے شاگر تھے مفتی قفائد اللہ صاحب دلی کے اندر انہوں نے جمعیت علماء کو بنایا اور چند ساکھیوں نے مل کر کے اس زمانے کے علماء نے عمر السر کے اندر خیر المزار منازل مسجد ہے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جمعیت علماء کی بنیاد پڑھی مفتی قفائد اللہ صاحب سب سے پہلے صدر لیکن عارضی صدر یہ جمعیت علماء کے سلسلے میں جو اس کی تاریخ ہے لکھا ہوا ہے کہ عارضی صدر جب حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ رہے دردی اللہ وفات سے بارہ دن پہلے دنلی کے اندر جمعیت علماء کا سب سے پہلے جلسہ ہوا اور اس کے اندر حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ رہے کو صدر بنایا گیا اور بارہ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مگر اس کا جو خطبہ صدارت تھا وہ ایک آگ لگانے والا تھا جس کو حضرت اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے مولانا شکبیر آمن عثمانی نے اس کو پڑھا ہے جس میں انہوں نے للکا رہا ہے قوم کو اور یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء کہ مسجد اور مدرسوں کے اندر بیٹھ کر کے ان کی جہار دیواری کے اندر نماز پڑھانا اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھانا اسلام کی خدمت کے لئے کافی ہے وہ اسلام کے انتہائی حسین و جمیل دامن کے اوپر داغ لگا رہے ہیں یہ شیخ الہندی کی زبان سے یہ بات نہیں کر سکتی تھی یہ ضروری ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور اپنے ملک کی آزادی کے لئے کام کریں یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے علماء کی تاریخ ہے ایک آدمی جو مدرسے سے نکلا آئے زندگی مدرسے کیا ایسی وہ تحیق اپنی پیش کرے اور اس طرح ملک کی آزادی کے لئے کام کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آئیس ہی ہے کہ جس کو لوگ نہیں سمجھیں گے مگر یہ کام ہوا ہے کسی دوسری جماعت کا یہ کردار نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی تحریر تحریر کانگریس سے چلی ہے میں نے آپ سے کہا کہ اٹھارہ سو تین سے تحریر چلی ہے کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا کانگریس کا تو سب سے پہلا جلسہ اٹھائیس دسمبر سن اٹھاسی کے اندر اٹھائیس دسمبر سن انیس سو پچاسی میں مستر بنرجی کی صدارت کے اندر بمبئی میں کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے جس میں اس کے مقاصد نمبر تین کے اندر بتایا گیا ایسے حالات کی اصلاح و ترمیم کرانا جو ہندوستان کے لئے نقصان کا باعث اور غیر منصفانہ ہوں اور اس کے بعد رکھتے ہیں اور ہندوستان اور انگلستان میں اتحاد و یگانگت کو استوار کرانا تاکہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کی جو پرجہ ہے ان کے درمیان میں یہ جو سنتیس سے اٹھارہ سو تین سے لے کر کے بغاوت اور اٹھارہ سو ستاون کے اندر انگلیس سے بغاوت شروع ہوئی جو ملکہ برطانیہ کی گورنمنٹ اور ہندوستان کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے ان غلط فہمیاں کو دور کرانا ہے کہ انگلیس کا ابتدائی مقصد ملک کے آزادی نہیں تھی دیکن علماء اٹھارہ سو تین سے اپنے اسی مقصد کے لیے چل رہے ہیں یہ مقصد کیسا تھا میں یہ چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں رولیٹ کمیشنر کی جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کو آپ کے ساتھ نے پیش کرو یہ پتا چلے گا کہ علماء نے کس طرح ملک کی آزادی کے لیے کام کیا ہے رولیٹ کمیٹی رپورٹ کی پہلا نمبر ایک سو چونسوٹ میں درج ہے اگس انیس سو سولہ میں ریشمی خطوط کے باقیات کا انکشاب ہوا اور حکومت کو اس سادش کا پتہ چلا یہ ایک منصوبہ تھا جو ہندوستان میں اس خیال سے تجویز کیا گیا تھا کہ ایک طرف شمال بغربی سرحدات پر گربار پیدا کرے اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں کی شورش سے اسے تقویر دے کر کے برطانوی راج کو ختم کرے اس منصوبے کو مضبوط کرنے اور عمل میں لانے کے لیے مولوی عبیداللہ ایک شخص نے اپنے تین ساتھیوں عبداللہ فتح محمد اور محمد علی کے ساتھ اگست انیس سو پندرہ میں شمال مغربی سرحد کو پار گیا عبیداللہ پہلے سکھ تھا بعد میں مسلمان ہوا اور دیوبند زیرہ سہارنپور کے مذہبی مدر سے یعنی دار العلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے مولوی بنا وہاں اس نے اپنے باغیانہ اور برطانیہ کے خلاف خیالات کا زہر چند مدرسین اور طرابہ میں بھی بھیڑا دیا جن لوگوں پر اس نے اپنا اثر ڈالا ان میں سب سے بڑی شخصیت مولانا محمود حسن کی تھی جو مدت و تقدر کا درسگاہ دیوبند کے صدر مدرس نے یہ غلط ہے ان کی رپورٹ غلط ہے عبیداللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند پر حسن نہیں ڈالا شیخ الہند تو مجاز ہے مولانا مہاجر مکی کے جنہوں نے سن اٹھالہ سو ستاون کے اندر انگریز کے توپ خانے کو چھینا تھا اسی وقت حضرت دنگو ہی ان کے شاگرد ہیں مولانا شیخ الہند کے استاد حضرت نانو اتوی ہیں ان سب کے سب نے شیخ الہند کے ذہن کو ہندوستان کی غلامی کی زمجیریں توڑنے کے لیے تیار کیا تھا عبیداللہ تو ان کے شاگرد ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ عبیداللہ نے اثر ڈالا عبیداللہ چاہتا تھا کہ دیوبند کے مشہور معروف فارغ تشجیل مولویوں کے دریئے ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف ایک عالمگیر اسلامی پانی اسلامی تحریر چلائے یہ بھی غلط ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریر یہ نہیں تھی کہ ہندووں کو الگ کر کے تحریر چلائے تھا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تو مکولہ اپنے جگہ پر ہے ہندوستان کی آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی یہ چیز مل نہیں سکتی جب تک مسلمان اور ہندو دونوں مل کر کے آزادی کے لیے کام نہیں جاریں گے اور فرماتے ہیں اور اگر سکھوں جیسی لڑنے اور جنگ کرنے والی قوم بھی ساتھ ہو جائے تو یہ مضمون یعنی ملک کی آزادی کا بہت آسان ہو جائے گا مگر یہ جانتے نہیں انہوں نے جو اس سلسلے کے اندر کام کیا جو بیشیہ ہے وہ صحیح نہیں ہے ہر باب شورا نے اس کو اور اس کے چند باب استقام کو نکال کر اس تجویز کو درمیانی میں ختم کر لیا لیکن قولانا محمود حسد ہر حال میں دیوبند میں ہی رہے اور باید اللہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں مولانا کے مکان پر خفیہ مجالس قائم ہوتی اور کہا جاتا ہے کہ سرحب کے کچھ آدمی بھی محمود حسد میاں محمد ایک شخص اور دوسرے دوستوں کے ساتھ مولوی عبید اللہ کی پہلوی کی اور ہندوستان چھوڑ دیا آپ سعودی عرب گئے وہاں اس وقت بر حکومت ترکی کی تاکہ ان سے مدد لی جائے روانہ ہونے سے پیشتر عبید اللہ نے دہری میں ایک مدرسہ قائم کیا اور دو کتابیں شائع کی دیں جن میں اس نے باغیانہ تاثم کی تبلیغ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو فریوی جہاد سے متاثر کرنا چاہا تھا اس شخص یعنی مولانا عبید اللہ اور اس کے دوسرے دوستوں اور مولانا شیخ الہند کا اہم مقصد یہ تھا کہ بے ایک وقت ہندوستان پر باہر سے حملہ بھی کر لیا جائے اور ہندوستانی مسلمانوں میں بغاوت بھی پہلائی جائے ہم اس جب تجہد کی تفصیل بتاتے ہیں جو وہ اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے عمل میں لائے عبید اللہ اور اس کے دوستوں نے پہلے ہندوستانی متعصف جماعت مجاہدی سے ملاقات کی اور بعد میں کابل پہنچے وہاں عبید اللہ کی ملاقات ترکی جرمنی مشن سے ہوئی اور ان کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کیا کچھ عرصے کے بعد اس کا دیوبندی دوست محمد بیابی اس سے جاملہ یہ شخص مولانا محمود حسن یعنی شیخ الہند کے ساتھ عرب گیا تھا اور وہاں سے انیس سولہ میں جہاد کا ایک اعلان حاصل کر کے واپس آیا تھا جو مولانا نے حجاز کے تلکی سپہ سالار غالب پاشا سے وصول کیا تھا یہ دستاویر غالب نامہ کے نام سے مشہور ہے محمد بیان نے اس کی کافیاں راستے میں ہندوستان اور سرحدی خبائن دونوں جگہ تقسیم کی مولویر عبید اللہ اور اس کے رفیق ساتھیوں نے برطانوی حکومت کے خاتمے پر موقتہ حکومت کے لیے ایک تجویز تیار کی جلا وطن حکومت اس تجویز کے مطابق مہندر پرتاب نامی ایک شخص کو صدر ہونا تھا یہ شخص ایک معزز خاندان کا جو شیرہ ہندو ہے انیس سو چودہ کے آخرین میں اسے اٹلی سویٹسر لین اور فرانس جانے کا پاسپورٹ دیا گیا یہ سیدھا جنیوہ گیا اور وہاں سے وہاں سے زمانہ ہر حال ہر دیال سے ملا ہر دیال نے اسے جرمن قونسل سے ملایا وہاں سے یہ برنن آیا بظاہر اس نے وہاں جرمنوں کو اپنی اہمیت کی مبالغہ آمیز تصور سے متاثر کیا اور ایک خاص مشن پر قابل بہتا گیا خود مولانا عبید اللہ کو وزیر ہند اور مولانا برکت اللہ کو وزیر عظم بننا تھا مولانا برکت اللہ کرشنا فرماتا دوست اور امریکن خدر پارٹی کا ممبر